السلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیئر لاہور میں افسوسناک واقعہ حج روانگی سے چند گھنٹے پہلے بیٹے کے سامنے باپ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا وہ باپ جو کچھ گھنٹوں کے بعد حج کی روانگی کے لیے لاہور سے نکل رہا تھا اقبال ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا نجف کولونی میں اور یہ تقریباً تین سے چار دن پرانا واقعہ ہے جو کہ پیش آیا جس کی ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے باپ بھی پروفیسر ہے بیٹا بھی پروفیسر ہے پروفیسر فاروق اعظم باپ کا نام ہے اور بیٹے کا نام ہے پروفیسر شویب اچھا ان لوگوں کی یعنی کہ جو پروفیسر فاروق اعظم صاحب ہیں جو باپ ہیں ان کی اتوار کو فلائٹ تھی انہوں نے حج پر جانا تھا اتوار والے دن یعنی حج کے لیے روانگی تھی ان کی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کرنسی چینج کرواتے ہیں پاکستانی کرنسی کو چینج کرتے ہیں تو جو باپ ہے جو پروفیسر فاروق اعظم صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ جا کے ذرا کرنسی جو ہے وہ چینج کرواؤ بیٹا جو ہے وہ منی ایکسچینجر گیا اور وہاں سے تقریباً چھ ہزار پانسو ریال وہاں سے پیسے جو ہے پاکستانی کرنسی کو ریال میں چینج کرویا اور لے کر وہ آ رہا تھا واپس اپنے گھر اقبال ٹاؤن نجف کارڈونی میں اب وہاں سے ان کے پیچھے ڈاکو لگے جنہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور یہ جار ہے اب ڈاکو پیچھے کیسے لگے ہیں مخبری کیسے ہو یہ ڈیٹیلز میں آپ کو اسی ویلوگ کے انڈ پر بتاؤں گی پہلے آپ قصہ سن لیں پھر میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی تاکہ آئندہ کے لیے آپ لوگ بھی باخبر رہیں کہ کیسے چلنا ہے معاشرے میں اچھا دیکھیں یہ ڈاکو وہاں سے پیچھے لگے ہیں گھر کی دیلیز پہ آ گئے ہیں بیٹا جو ہے وہ اندر جا کے اپنے والد صاحب کو بتانے لگ گیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا بیٹا شوئے بندر گیا ہے اور پیسے اس نے رکھی ہیں اتنے میں کیا ہوا دو ڈاکو آ گئے دروازہ کھلا ہوا تھا ایک ڈاکو گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا دوسرا ڈاکو اندر چلا گیا اب ظاہر ہے جب ڈاکو آتے ہیں تو وہ اسلے سے لے سوتے ہیں اسلہہ گن لے کر آتے ہیں وہ اندر آئے ہیں اس نے بیٹے کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی اور کہا کہ جو تم پیسے لے کر آئے ہو منی ایکسچینجر سے وہ ہمیں دے دو خون پسینے کی کمائی کون نکالتا ہے اور کون پکڑاتا ہے تو شویب نے یہ کہا کہ بھئی کون سے پیسے میں تمہیں دے دوں وہ میرے والد صاحب کے حج کے پیسے ہیں ہماری خون پسینے کی کمائی ہے تم ڈاکو ہو تم ڈکے تو تم کیوں گھر کے اندر آئے ہو یہ آپس میں ان کی تلک کلامی جو ہے وہ شروع ہو گئی اسی تلک کلامی کے دوران ڈاکو نے گولی مار دی شویب کی ٹانک کے اوپر یعنی کہ فائر کر دیا اب جب اس کو فائر کیا تو ظاہر ہے وہ انسان ہے وہ نیچے گر گیا تڑپنے لگ گیا چیک پوکار کرنے لگ گیا شور شرابہ ہو گیا یہ سارے کا سارا شور شرابہ سنتے ہی اندر جب آواز گئی فائر کی تو باپ جو ہے یعنی پروفیسر فاروق اعظم صاحب وہ بھاگے بھاگے باہر آئے ہیں اور باہر آ کر انہوں نے دیکھا اوئی میرا بیٹا وہ میرے بیٹے کی ٹانک پہ فائر لگا اور وہ نیچے گر آوے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ڈاکووں کے آگئے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان بخش دو ہمیں چھوڑ دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو تمہیں جو پیسے چاہیے تمہیں میں دے دوں گا وہ ہاتھ جوڑتے نہیں ہیں ڈاکووں کے آگے اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے لے کر آتا ہوں اندر سے وہ واپس اندر گئے ہیں وہی چھ ہزار پانچ سو ریال جو کہ منی ایک چینجر سے شویب چینج کروا کے لیا تھا پاکستانی کرنسی لاکہ انہوں نے اس کے ہاتھ میں دیے جب ڈاکووں کے ہاتھ میں پروفیسر صاحب پیسے دے رہی ہیں تو اسی غصے میں اسی کشما کش میں جو بیٹا ہے جس کی ٹانگ پر فائر لگا گیا ہے وہ نیچے سے بولنے لگیا زمین پہ گرے ہوئے کہ کیوں تم لے رہے ہو اور اس طرح سے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے میں دیکھ روں گا تم لوگ کون ہو میں پیچھا کروں گا تم لوگوں کا میں پکڑوا کے ہٹوں گا میں یہ پیسے چین کے ہٹوں گا اس پر ڈاکووں کو آ گیا مزید غصہ انہوں نے وہ غصہ کہاں نکالا پروفیسر صاحب جو اپنی خون پر سینے کی کمائی لے کر آئے جنہوں نے ڈاکووں کو پیسے دیئے ہاتھ جوڑے مافیاں مانگی جان کی آمان پائی لیکن نہیں انہوں نے پروفیسر صاحب کے سینے میں گولی اتار دی ضعیف آدمی سینے پر گولی لگی فوراں اسی وقت موقع پہ ان کی ڈکھ ہو گئی اب بیٹا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے ظاہر ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ ٹانگ پر فائد لگاوا تھا توٹ کے پیچھے نہیں بھاگ سکا کچھ کر نہیں سکا یہ معاملہ ہوا دونوں ڈاکو واپس بائیک پر سوار ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میری یہ عادت ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس فیملی کے ساتھ وقوا ہو میں خود وہاں پر جاؤں اور ان کے ساتھ خود فیس ٹو فیس بات کروں اب وہ جو کہیں وہ کہانی آپ کے سامنے رکھی جائے وہ حقیقت واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو میری اس فیملی کے ساتھ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے جو ساری کی ساری ڈیٹیلز بتائیں وہ میں نے ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن میڈیا پر جو چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہوئے کہ گھر کے باہر یہ کام ہو گیا مضامت تھی وجہ سے جب یہ حقیقت کے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو ویلوگ کے سینٹر میں کہا تھا کہ میں اینڈ پر آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی جسے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ معاملہ ہوا کیا ہوتا کیسے معاشرے میں صورتحال کیا ہے ڈاکووں کے بے شمار پروگرامز میں نے کیے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا ایک شادرہ میں واقعہ ہوا تھا دودھ کی دکان کے اوپر باپ اور بیٹی کو فائر مار دیا گیا تھا اسی طرح سے اور بھی کچھ وقوعے آپ لوگوں کے سامنے رکھے لیکن ڈاکو جو ہیں وہ بیسکلی آپ لوگوں کا پیچھا کہاں سے کرتے ہیں بڑے دھیان سے میری بات سنیے گا ہم اکثر دیکھتے ہیں اید کے قریب آتے ہی ایٹی ایم مشین پر رش لگ جاتا ہے شہریوں کا لوگ اپنے شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ پیسے نکال رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایٹی ایم مشین کے باہر ڈاکو کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کون سا شہری اندر جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کون سا موبائل ہے یہ کس گاڑی سے ہوتا ہے یہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ کتنے بیسے لے کے باہر آئے گا سارا پتہ ہوتا ہے بہت چلاکش یار ہوتے ہیں بینک کے اندر ان کا نمائندہ ان کا انفارمر بیٹھا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سارے بینک کرپٹ ہیں اور سارے بینکوں میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہوتا معاملہ کچھ اسی طرح سے ہے جس کا بینک کو بھی نہیں پتا ہوتا اب کوئی بھی شہری بینک کے اندر آئے گا تو بینک والے کو تو نہیں پتا کہ یہ ڈکو آیا ہے یا کوئی عام شہری آیا ہے یا ہمارا کوئی کسٹمر آیا ہے وہاں آنا نارمل شریف شہری کی طرح کھڑے ہونا آس پاس جائزہ لینا ونڈوز پر دیکھنا کاؤنٹرز پر دیکھنا کون پیسے نکلوا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے وہاں سے باہر والے کو مخبری دینا کہ یہ بندہ ان کپڑوں میں اس کلر کی شرٹ پہنی اس کلر کی پینٹ پہنی اس طرح کے شوز پہنے اتنے پیسے لے کر نکلے باہر والے کو مخبری دینا باہر والا ماں سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اب وہ بچارہ راستے میں ہاتھ چڑھ جائے وہ بچارہ گھر کی دیلیس پر ہاتھ چڑھ جائے وہ بچارہ بینک کے باہر ہی ہاتھ چڑھ جائے اس بچارے کو انہوں نے ہاتھوں پر چڑھا لینا ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے میں یہ چاہتی تھی کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں عید آنے والی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی پیسے نکلواتا ہے اپنے بچوں کے لیے شاپنگز اور معاملات آگئی یہ ظاہر ہے بکرہ عید ہے عید العصہ ہے تو خدا کا واسطہ ہے اپنے پیاروں کی جان بجائیں اپنی جان بجائیں اپنی حق حلال کی کمائی کو بجائیں ڈاکوں کے ہتھے نہ چڑھیں جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو آنکھیں کھول کے اپنے آس پاس اگر کوئی مشکوک شخص دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو دیکھی جا رہا ہے چیک کر رہا ہے فوراں ون فائف پر کال کریں کوئی کسی کو آکر نہیں کھا جاتا ون فائف پر جب آپ کال کر کے انفارم کرتے ہیں تو آپ اپنا فرض آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ توبہ استخبار لہور کی بگڑتی صورتحال کو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو مجھ ہی ایسا لگتا ہے کہ نیا لیاری ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو آتا ہے موبائل چھین لیتا ہے جو آتا ہے بندے کو مار دیتا ہے جو آتا ہے پیسے چھین لیتا ہے انسان کی قدر ہی کشنی رہ گئی ہے ڈاکو ہمیشہ آپ کو گولی جو میں نے پولیس والوں سے گفتگو کی جو میں نے ایکسپیلینس لیا جو میں نے نالج اکٹھی کی وہ آپ کو تب گولی مارتا ہے جب آپ آگے سے مزاہمت کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دے دینے چاہیے لیکن جان سے زیادہ پیارے پیسے نہیں ہونے چاہیے آپ اپنی جان بجائیں تو پاس تخفات تو پاس تخفات اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے اگر ایسا کوئی واقعہ آ جاتا ہے کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے کام نہ سامنا ہو جاتا ہے تو مزاہمت نہ کریں جو ہے اس کو دے دیں اپنی جان بجائیں پیسے پھر جڑ جائیں گے جان چلے گی دوبارہ نہیں آتی thank you very much